دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بھائیوں کے بھائی خانوں کے خان بولی وڈ کے سپر سٹار سلمان خان بھائی کے بارے میں پوری بولی وڈ انڈسٹری میں سلمان خان جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ان کا سٹائل بھی گزب ہے اور کام بھی گزب ہے تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں سلمان خان کے بارے میں ایسی انسنی اور انکہی باتیں جیسے شاید ہی کوئی جانتا ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا سلمان خان کا جن میں ستائیس دسمبر انیس سو پینسٹر میں ہوا تھا یہ ہندی فلموں میں مشہور ایکٹر اور فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ان کا پورا نام عبدالرشید سلیم سلمان خان ہے ان کے پتا کا نام سلیم خان اور ماں کا نام سلما خان ہے اور ان کی سوتیلی ماں ہیلین ہے ان کے پتا مدی پردیش میں ان دور کے رہنے والے تھے کچھ وقت بعد ان کا پریوار ممبئی شفٹ ہو گیا اور یہاں آگر ان کے پتا سلیم خان ایک سکرپٹ رائٹر بن گئے سلمان خان کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں جس میں سوہل خان اور عرباز خان ہیں اور یہ دونوں بھی مشہور ایکٹر ہیں اور ان کی بہن کا نام الویرہ اور عربتہ خان ہے بتایا جاتا ہے کہ سلمان خان شروع میں فلم ایکٹر کی جگہ فلم ڈائریکٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت میں ایک بڑا ایکٹر بننا لکھا تھا اور ان کی یہی قسمت ان کو اس راہ پر لے آئی دوستو سلمان کے ایکٹنگ کریئر کی بات کریں تو انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کے کریئر میں قدم رکھا تھا ان کی پہلی فلم بیوی ہو تو ایسی تھی یہ فلم باکس آفیس پر کچھ خاص کمال تو نہیں دکھا پائی لیکن اس میں سلمان کی ایکٹنگ کی تعریف ہر کسی نے کی تھی اس کے بعد ان کی اگلی فلم میں نے پیار کیا آئی جس میں سلمان خان کی پاپلیریٹی دو گناہ ہو گئی یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور اس فلم نے ریکارڈ توڑ کمائی کی تھی اور آج تک ان کے پورے کریئر میں یہ فلم زبردست ہٹ ثابت ہوئی ہے اس کے بعد تو سلمان خان ہٹ پر ہٹ فلمیں کرتے گئے باگی ہم آپ کے ہیں کون تیرے نام ہم دل دے چکے زنم دبن ٹائگر زندہ ہے ان کی ساری فلموں میں ان کی ایکٹنگ کمال کی رہی ہے دوستو ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ سلمان خان اپنی زیادہ در فلموں میں پریم نام کی کردار کرتے نظر آتے ہیں اس لیے جب بھی پریم نام کا ذکر چھڑتا ہے تو سب کو سلمان خان کا ہی خیال آتا ہے آپ کو بتا دے سلمان خان ایک ایسے ایکٹر ہے جن کی زیادہ تر فلموں نے باکس آفیس پر سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی ہے ان کی بجرنگی بھائی جان مووی نبی کروڑ کے بجٹ پر بنی تھی اور اس فلم نے ورلڈ وائیڈ نو سو انہتر کروڑ روپے کمائے تھی اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کو لوگوں نے کتنا زیادہ پسند کیا تھا اس کے بعد سلمان خان کی سلطان فلم نے بھی ورلڈ وائیڈ کروڑوں کی کمائی کی اور پھر ایک بلوگ بسٹر ہٹ سابت ہوئی تھی اور آپ کو بتا دے کہ 80 سے 90 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے 623 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور ان کی ٹائگر زندہ ہے فلم نے بھی کمائی میں 500 کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا ان کی ایک تھا ٹائگر دبنگ دبنگ ٹو جیہو رادی بھارت ریس 3 جیسی فلمیں آل ٹائم بلوگ بسٹر رہی ہیں سلمان خان بولی ووڈ کی وہ پرسنیلٹی ہیں جن کے نام سے ہی فلمیں چلتی ہیں سالوں سے سلمان خان بولی ووڈ کے ٹاپ ایکٹرز میں سے اپنی جگہ بناتے آئے ہیں دوستو سلمان خان کے ایکٹنگ کریئر سے تو سبھی واقف ہیں اپنے انداز اور ٹیلنٹ سے انہوں نے سالوں سے لاکھوں دلوں پر راج کیا ہے اور نیم اینڈ فیم کمائیا ہے سلمان خان بگ باس نے شو میں ہوسٹنگ بھی کر چکے اور اس شو میں بھی لوگ سلمان کو دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی سلمان بہت زیادہ کائنڈ ہرٹ مانے جاتے ہیں اکثر سلمان لوگوں کا بھلا کرتے نظر آتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس کی پبلیسٹی نہیں کرتے ہیں اور یہی وہ خاص بات ہے جو سلمان خان کو باقی سلیبرٹی سے الگ بناتی ہے ان کا اپنا چیریٹی بینگ ہیومن فاؤنڈیشن بھی ہے اور دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنا خود کا پروڈکشن ہاؤس ایس کے ایف سلمان خان فلمز کھولا تھا وہیں اگر سلمان خان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو سلمان کو اپنی پرسنل لائف سے وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے یعنی کہ سلمان خان کو ابھی تک کوئی ایسا لائف پارٹنر نہیں ملا جس کے ساتھ وہ پوری زندگی نبھا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سلمان خان آج تک سنگل ہیں اور بولی ووڈ کے بیچلر کہے جاتے ہیں لیکن دوستو میڈیا میں ان کے ریلیشنشپ کو لے کر پہلے کئی بار چرچے ہو چکے ہیں سلمان خان کا نام بولی ووڈ کی کئی فیمس ایکٹریس کے ساتھ جڑا ہے مگر زیادہ وقت تک ٹکا نہیں رہا ایشوریہ اور سلمان خان کی لف سٹوری بھلا کون نہیں جانتا ہے جب انہوں نے ہم دل دے چکے سنم فلم میں ایشوریہ رائے کے ساتھ کام کیا تھا تو اسی دوران دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا اور ان کی لف سٹوری پوری فلم انڈسٹری میں مشہور ہو گئی آئے دن سلمان خان اور ایشوریہ کو لے کر میڈیا میں خبریں چھپنے لگی تھی سلمان کی فینس کا ماننا تھا کہ سلمان خان کو ایشوریہ سے سچا پیار ہو گیا ہے اور وہ ایشوریہ کے ساتھ جلدی شادی کرنے کا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو بتا دے دونوں کے بیچ اتنی نزدیکیا تھی کہ ان دونوں کا ریلیشنشپ لگبک تین سال تک چلا تھا اور فلم انڈسٹری میں انہیں بیسٹ کبل کہا جاتا تھا جہاں ایک طرف میس ورلڈ ایشوریہ رائے تھی تو دوسری طرف ہمارے دمدار انداز والے سلمان بھائی تھے لیکن تب ہی میڈیا میں ان کے الگ ہونے کی خبریں آئیں جسے سن کر ان کے سبھی فینس نراش ہو گئے تھے ان دونوں کے الگ ہونے کی وجہ ان کے آپسی جھگڑے تھے کچھ سالوں بعد ایشوریہ رائے نے مووون کر لیا اور ابھی شیک بچن سے شادی کر لی سلمان کھان کو اس میں کافی وقت لگا لیکن جب ان کی زندگی میں کیٹرینہ آئیں تو یہ سب کچھ بھول گئے بتایا جاتا ہے کہ کیٹرینہ کیف کے ساتھ بھی ان کا کافی سیریس ریلیشنشپ تھا لیکن کچھ وقت بعد ان کا یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا ان کے علاوہ سلمان کھان سنگیتا بجلانی سومی علی اور رومینین ایکٹریس لولیا وینٹور کے ساتھ بھی سیریس ریلیشنشپ میں رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنا سچا پیار نہیں ملا اور آج تک سلمان کھان سنگل ہی ہے دوستوں جہاں سلمان اپنی بڑی دلداری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں وہیں بولی وڈ فلم انڈسٹری میں سب ہی سلمان کھان کے گسے سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اس لئے سلمان سے بات کرتے وقت سب کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہیں ایسا کچھ نہ بولتے کہ سلمان کھان ان سے ناراض ہو جائے کیونکہ جب سلمان کھان ناراض ہوتے ہیں تو اچھے اچھوں کا کریئر خطرے میں پڑ جاتا ہے سلمان کھان نے یوں تو کئی لوگوں کا کریئر بنایا ہے اور انہیں فلم میں دلوائی ہیں لیکن وہیں جو ایک بار سلمان کھان کی نظر سے اتر گیا تو اسے پوری فلم انڈسٹری میں کہیں بھی کام ملنا ناممکن سا ہو جاتا ہے سلمان کھان کو اگر دوستوں کا دوست اور دشمنوں کو دشمن کہیں تو غلط نہیں ہوں گا بتایا جاتا ہے کہ سلمان کھان نے بولیوڈ کے سبسٹار رتک روشن کا کریئر بنانے میں بھی کافی مدد کی تھی سلمان انہیں ایکٹنگ فیلڈ میں آنے سے پہلے ٹریننگ دیتے تھے اور انہوں نے رتک روشن کو کافی کچھ سکھایا ہے اس بات کے لیے رتک ہمیشہ ان کا شکر گزار رہے ہیں اور ایکٹر ارجن کپور کو بھی سلمان کھان نے فلموں میں آنے کے لیے کہا تھا ساتھ ہی ان کی باڈی بیلڈنگ میں بھی ان کی مدد کی تھی مگر جب سلمان کھان کو ارجن اور ان کی بھابی ملائکہ روڈا کے افیر کے بارے میں پتا چلا تو ارجن کا کریئر خطرے میں بھی بڑھ گیا تھا ایسے ہی سلمان کھان نے نظیر کھان اور ڈیزی شاہ جیسی ایکٹرسز کو اپنی فلم میں موقع دے کر ان کا کریئر بنانے میں کافی مدد کی ہے زرین کھان کو سلمان کھان نے ہی اپنی فلم مویر میں لانچ کیا تھا اور ڈیزی شاہ کو انہوں نے ان کی فلم جے ہو میں کام کرنے کا موقع دیا تھا اور آج یہ دونوں جانی مانی ایکٹرس بن چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان کھان بولی وڈ کے گاڈ فادر بھی کہے جاتے ہیں لیکن دوستو سلمان کھان کے ساتھ کسی کی بھی دشمنی اچھی نہیں ہے کئی بار سلمان کھان پر ایسے آروب بھی لگے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سلمان کھان نے کافی سٹارز کا کریئر برباد کی ہے جس میں ویوے کاب روائے سونو نکم ارجی سنگ سونا محپاترہ زبیر کھان ساحل کھان اور جان ابراہیم کا نام بھی آتا ہے اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سلمان کھان سے جو بھی پنگا لیتا ہے فلم انڈسٹری میں انہیں کام ملنا کم ہو جاتا ہے فلحال آپ کو بتا دے کہ بولی وڈ فلم انڈسٹری میں سلمان کھان اپنا خاص دوست سنجے دت سنیل شیٹی آمیر کھان شارو کھان اور کیٹرینہ کو بتاتے ہیں سلمان کھان کا مجاز ایسا ہے کہ جو انہیں اچھے سے جان لیتا ہے وہ ان کا دوست بن جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان کھان اس کے بعد بجرنگی بھائی جان ٹو میں دکھائے دیں گے اپنی آنے والی فلم میں سلمان کھان نے کام بھی شروع کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بولی وڈ کے ون این اون لی دبنگ کھان سلمان کھان کے بارے میں اگر آپ بھی سلمان کھان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بنتا ہے ساتھی سلمان کھان کے کون سی مووی آپ کی فیورٹ مووی ہے اس کا کومنٹ کر کے ضرور نام بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد